ایک ایسا نام جو ہم سنتے ہیں جگہ جگہ پر ایلگ ایلک ڈومینز میں لیکن دوستو اس دنیا کے اندر مشینز کیوں آئیں اس دنیا کے اندر مشینز کا کیا کام تھا اور اس دنیا کے اندر مشینز کس طریقے سے بہتر کام کر سکتی ہے انسانوں کے یہ ساری باتیں کریں گے آج ہم اس ویڈیو میں اور دوستو بات کریں گے مشین کی انٹیلیجنس کے بارے میں اور دوستوں کیا ہیومن سے زیادہ مشینز اچھا طریقے سے کام کر پائے گی آگے فیوچر میں یا پھر نہیں نمشکر دوستوں میرا نمی ہے شونت اور آپ دیکھ رہے ہیں میکرومینٹ چلیے شروع کرتے ہیں یار دوستوں میں اگر آپ سے اپر بات کرتا ہوں انسانوں کی تو مشینز کی دوستوں کافی زیادہ ڈیفرنس نکل کے آتے ہیں دونوں کی انٹیلیجنس میں کیونکہ دوستوں یہاں پر جو انسان ہے وہ بھی کافی زیادہ انٹیلیجنس اور دوستوں جو مشین ہے وہ بھی کافی زیادہ انٹیلیجنس لیکن دوستوں یہاں پر انسانوں میں کافی کمال کی خوبی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی انٹیلیجنس نیچرل ہے اس کی انٹیلیجنس جو ہے یہاں پر گار گفٹیڈ ہے لیکن دوستوں یہاں پر مشینز جو ہے وہ ان کی انٹیلیجنس کسی بھی طرح کی گار گفٹیڈ نہیں ہے ان کو ہم انٹیلیجنٹ بناتے ہیں ڈیٹا کو پروائیٹ کر کے اب دوستو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں ہم انسانوں کی دوستو یہاں پر جو ہے ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو انیلائز کرتے ہیں کسی بھی چیز کو اوبزرز کرتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں دوستو یہاں پر ہمیں جو ہے اس کے بارے میں انفرمیشن مل جاتی ہے اور ہمارے دماغ کے اندر جا کر سٹور ہو جاتی ہے لیکن دوستو یہاں پر بات اگر آ جائے مشین کی انٹلیجنس کی دوستو یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں کنفیوز کیا کیا مشین کی انٹلیجنس اور انسان کی انٹلیجنس کتری زیادہ آپ اس میں سیمیلر ہیں یا پر کیا ان کے اندر ڈیفرینسز ہیں اب دوستو یہاں پر اگر میں بات کرتے ہیں آپ سے بڑی بڑی ڈومینز کی تو ان کے اندر جو ہیں مشینز کو انٹیلز بنانے کے لیے الگ الگ طریقے کی ٹیکنیکز لگائی جاتی ہیں الگ الگ طریقے کی الگورتمز امپلینٹ کیے جاتے ہیں اب دوستو یہاں پر دیٹا دیں گے مشینز کو اور مشینز جو ہیں اس دیٹا کو پروسس کرے گا اس دیٹا کو سمجھے گا اس دیٹا کو انیلائز کرے گا اور انیلائز کرنے کے بعد میں وہ دے گا آؤٹپورٹ کی فارم میں ہمیں ریزلٹ اور دوستو یہاں پر جو کہ ہمیں یہاں پر سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے لیے ہم یہاں پر مشینز کی ہیلپ لے دیں لیکن اس کا بلکل مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر مشینز سے کم انٹیلیجنس ہے بیسکلی دوستو ہم زیادہ مشینز سے انٹیلیجنس ہے کیونکہ مشینز جو ہے نو ڈاؤٹ پریسائزلی کام کر سکتی ہے سارے چیزوں کو میں بولوں گا سیکونچلی میریج کر کے ہمیں ریزلٹ پروائیٹ کر سکتی ہے ہمیں فیڈویک پروائیٹ کر سکتی ہے لیکن دوستو یہاں پر اگر بات آتی ہے انٹیلیجنس کی تو انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیومن کی سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر مشینز جو ہے وہ کامپلیکس ٹارس کو کر سکتی ہے لیکن دوستو ان کامپلیکس ٹارس کو کرنے کی جو کیپیبلیٹیز ہیں وہ ہم ہیومن نے اس کے اندر پروائیٹ کی ہے تب ہی وہ یہ سارے کام کر پا رہا ہے اب دوستو اگر میں آپ کو بات کرتا ہوں مان لو ایک کیلکولیٹر ہے اب دوستو کیلکولیٹر آپ جانتے ہو کہ ایک مشین ہے اب دوستو مشین ہے تو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کروڑوں لاکھوں جو ہے ان کا حساب کر لیتا ہے لیکن دوستو مان لو اگر وہ ہی حساب کرنے ہیں ہم ہیومن کو دے دیں تو دیفینلی وہ یہاں پر کمپلیکلی فیل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے لیکن دوستو یہی کام پریسیزلی مشین کر لیے گی اور وہ بھی صرف کچھ سیکنڈز کے اندر لیکن دوستو یہاں پر ہم سوچ کے دیکھیں کیونکہ مشین کے اندر انٹیلیجنس ہو یا پھر ہیومنس کے اندر انٹیلیجنس ہو لیکن دوستو ہمارا جو اوورال یہاں پر کام ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے پریسیزلی کے اوپر یہاں پر ساری چیزیں جو ایک تم پریسیزلی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جو کمپنیز ہیں پھر ہمارے جو بزنسز ہیں وہ یہاں پر اوورال اچھے طریقے سے رن ہو سکے ہیں اب دوستو یہاں پر ہم اگر بات کریں نا انٹیلیجنس کی تو دوستو انٹیلیجنس جو ورڈ ہے وہ یہاں پر ڈیفائن کرتا ہے ہیومن کی کیپیبیلیٹیز کو ہیومن کی سکلز کو اور دوستو یہاں پر وہی چیز جو ہے یہاں پر ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کتنے زیادہ آگے بڑھے گا اب دوستو یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں آپ سے مشینز کی انٹیلیجنس کی دوستو یہاں پر ہم ان دونوں کو جو ہے وہ ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے تو آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پر سمجھ میں آ جائے گا دوستو یہاں پر مان لوگ کہ ہمارے پاس ایک طرف ہیں مشینز ایک طرف ہیں ہیومنز دوستو یہاں پر آپ کے پاس جو ہیومنز ہیں اور آپ پر جو مشینز ہیں ان کے اندر دونوں کے اندر جو ہے آپ کو ڈیٹا پروائیٹ کرنا پڑتا ہے دوستو یہاں پر ہم سوچیں گے کہ ہم تو صرف چیزوں کو دیکھتا ہوں ہمیں سمجھ میں آتا ہے دیکھنے دوستو یہاں پر تو چیزیں ہیں جو دنیا میں اوبجیکٹس ہیں وہ ہے ایک ڈیٹا اور دوستو یہاں پر وہ ریال لائف ڈیٹا ہے کیونکہ یہاں پر ہم بھی ڈیٹا سے سیکھتے ہیں ہم بھی ڈیٹا سے چیزوں کو لرن کرتے ہیں اسی طریقے سے مشینز کا بھی ہے کہ مشینز کو ہم ڈیٹا پروائیٹ کرتے ہیں دوستو الگوردم ایک ٹیکنیک ہے جو کہ مشین کو سکھانے میں مدد کرتے ہیں دوستو یہاں پر مشین جو ہے اس کے بعد ہمیں ایک آؤٹپٹ پروائیٹ کرتا ہے چونکہ ہمیں یہ بات آتا ہے یہ کنفرن کرتا ہے کہ مشین نے ہمارا دیا ہوا ڈیٹا سے کتنے اچھی طریقے سے سیکھا ہے تو دوستو یہاں پر بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں بہت ساری میٹس ہیں لیکن دوستو اگر بات کی جانے انٹلیجنس کی تو مشینز کی انٹلیجنس کافی زیادہ کمال کی ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دوستو یہاں پر ہیومنز بھی پیچھے نہیں کیونکہ ہومنز ہی نے وہ مشینز کو بنایا ہے تو دیفینیلٹی ہیومنز کی انٹلیجنس کافی ہے لیکن یہاں پر ہیومنز نے اس لیے مشین کو بنایا ہے تاکہ ہیومنز یہاں پر اپنے جو ڈیسیجنز ہیں اپنے جو یہاں پر کمپلیکس ڈاسک ہیں ان کو کروا سکیں اور یہاں پر ڈیسیجنز لے سکیں مشینز کی ڈیکمینڈیشنز لے سکیں کہ ہم جو ہے یہ بزنس کرنے والے ہیں کیا یہ بزنس کتنا اچھا رہے گا کتنا خراب رہے گا یہ پھر آورال کیا رہے گا تو آرال باتیں بہت ساری نکل کے آسکتی ہیں لیکن دوستو یہاں پر آپ صرف اتنا سمجھ لو کہ یہاں پر جو انٹیلیجنز ہے وہ یہاں پر دوروں کی برابر ہے لیکن یہاں پر کمپلیکسٹی کی بات آ جائے تو اس میں مشینز جو ہے وہ یہاں پر آگے نکل جاتی ہے دوستو یہی تھی ساری کمپلیٹ کہانی اسی مشین انٹیلیجنز کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ نے کوئی ویڈیو ضرور پسند آیا اگر میری ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے روزانہ ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں اب اتنی دوستو اتنا ہی سٹے بلیس سٹے انسپائر موسیقی